موسیقی دو سال کے دوران نیپ کی چار سو چراسی عرب کی ریکاوری بڑا ایک کام جب حکومت بغیر رکاوٹ احتساب کرتی ہے تو نتائج اچھے آتے ہیں پی ٹی آئی حکومت مجرموں کی پشت پناہی نہیں کرتی تحریک انصاف اور نونلی کی دس سالہ کارکردگی میں فرق واضح ہے وزیر آسم کا ٹویٹ چودری نصار کچھ دیر میں رکھنے پنجاب اسمبلی کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے چودری نصار کے خلاف کوئی حکم امتنا نہیں عدالتوں سے چیک کر لیا سیکرٹری پنجاب اسمبلی سینیٹر علی زفر کی رپورٹ میں جہانگیر ترین کو کلین چٹ مل گئی راجہ ریاس کا دعوی رپورٹ جہانگیر ترین کے خلاف سازشیں کرنے والوں کے موں پر تمانچہ ہے اب ایف آئیے کے پاس مزید تحقیقات کا کوئی جواز نہیں پی ٹی آئی رہنما ترین گروپ کے بعد تحریک انصاف کا ہم خیال گروپ بھی ایکٹیف پندرہ سے زائد عراقین کا گزش کا رات عشائیہ بجٹ میں ترقیاتی سکیمیں شامل نہ کرنے پر شکفے شکایات تحفظات وزیراعلا پنجاب کے سامنے رکھنے پر اتفاق سن میں جرائم اور ابن عمان کی بگرتی صورتحال وزیراعظم کی ہدایت پر وفاقی وزیراعلا کا آج شام کراچی جانے کا پروگرام شیخ رشید کی وزیراعلا سن سے بھی ملاقات تہہ وفاق سے جڑے امور کا جائزہ لیا جائے کا امن و امان کی صورتحال پہلے سے بہتر وفاقی وزیراعلا کے سندھ آنے کی اطلاع نہیں حکومتیں ٹویٹر پر نہیں چلتی وزیراعلا سن کی شکار پور میڈیا ٹاک مراد علی شاہ کی شہید پولس اہلکار منور جتوئے کے گھر آمد اہل خانہ سے اظہار تازیت اگر کمیشن کھا کر پکڑا گیا ہے تو کمیشن بنا کر چھوٹ جا کرونا امداد کے بارہ خرب ہڑپ کرنے پر اب ایک نیا کمیشن بنے گا یہ ہے تبدیلی سرکار کی کہانی وزیراعلا سے ناصر حسین شاہ صبح صبح اٹھ کر اپوزیشن کو یاد نہ کیا کریں عوام کی تقالیف دیکھیں چور حکومت کو عوامی مسائل میں کوئی دلچسپی نہیں نواز شریف شہباز شریف اور پی ڈی ایم ان کے سر پر سوار ہیں مریم اورنگ زیب کی تنقید چودہ سال ہو گئے سندھ کے علاقوں کے لیے کترہ پانی نہیں عوام کا پانی چوری کر کے انہیں ہی بیچا جا رہا ہے کراچی کچھرا کنڈی بن گیا کوئی پوچھنے والا نہیں سندھ میں پیپلز پارٹی کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے مصطفیٰ کمال کی تنقید ریکوڈک کیس میں پاکستان کے حق میں فیصلہ بہت بڑی جیت وزیراعظم نے کیس میں ذاتی دلچسپی لی ہر سطح پر پاکستان کا دفاع کریں گے ملک کے لیے آخری دم تک لڑتے رہیں گے بفاقی وزیر قانون فاروگ نصیم کی میڈیا سے مفتگو کرونا کی تیسری لہر مزید 65 افراد چاند سے گئے اب تک 20,465 اموات 24 گھنٹے میں 2,724 نئے مریض محلک وائرس سے 9,8,576 شہری متاثر ملک پھر میں مصبت کیسز کی شراط 4 آشاریہ 6 ایک پیسیت فرکا کرونا سے بچاؤ کے لیے ان سی او سی کا ہم اقدام انیس سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن کا فیصلہ ریجسٹریشن کا مرحلہ کل سے شروع ہوگا بفاقی وزیر اسد عمر کا ٹوئیٹ ویکسین لکوانا کرونا سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ حکومت کی منصور شدہ تمام ویکسین محفوظ اور محصر ہیں شہری ویکسینیشن سے متعلق بے جا من گھڑت خبروں پر توجہ نہ دیں ڈاکٹر فیصل سلطان وزیر صحت پنجاب کی ڈسٹرک ہیڈکورٹرز اسپتال لیہ اور ویکسینیشن سینٹر آمد انتظامات پر اظہار اتمنان جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے صحت کی سہولیات اولین ترچی عوام کا میار زندگی بلند کرنے کے لیے تاریخی اقدامات اٹھا رہی ہیں یاسمین راشد پاکستان آنے والے مسافروں کا بہتر گھنٹے قبل کرونا ٹیس لاسم کرونا مصبت آنے پر آٹھ فوزہ کرنٹینہ ہوگا آج سے اسی کٹیگری میں شامل سینتیس ممالک پر پابندی کا اطلاق سیول ایوییشن اتھارٹی کا نیا نوٹفیکیشن جار سینئر ترین جج جسٹس امیر بھٹی کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنانے کا فیصلہ چیف جسٹس پاکستان نے جیڈیشن کمیشن کا اجلاس دس جون کو طلب کر دیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان پاند جولائی کو ریٹائر ہو جائیں گے اسیسٹن کمیشنر پاک پتن کو تھپڑ مارنے اور اخواہ کرنے کا کیس لاہور ہائی کورٹ نے لیگی ایم پی اے کی زمانت خارج کر دی میاں نوید علی اہاتہ عدالت سے گرفتا پراہ راست آپ کو لیا لیے چلیں گے جہاں انصاف صحت سہولت کارٹ کی تقریب سے سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسپین راشد خطاب کر رہی ہے کاثر ہوں گے جس طرح کی اس وقت الحمدللہ آپ امریکہ میں بھی جو انشورنس ہے وہ بندے کو اپنی انشورنس خود لینی پڑتی آج حکومت سب کو انشور کر رہی ہے اور میرا خالق ہے جتنی بڑی راجت تحسین ہمیں پیش کرنی چاہیے وہ کم ہیں خاص طور پر ان لوگوں نے جن چیز کو مقلب انہوں نے ہمیں ہیلپ کیا ہے میں آپ کو بتاتی چلیں شکریہ میں ان لوگوں کا ادا کرنا چاہتی ہوں جن لوگوں نے جب سے خان صاحب نے یہ بات کہی یہ مشکل کام ہے مشکل مرحلہ تھا ہمارے لئے لیکن جس طرح پارٹسپیٹ کے اس میں خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں سریٹ لائف انشورنس کا اور نادرہ کا کیونکہ اگر نادرہ ہمارے سارے یہ سارے سٹیسٹکس جو ہیں وہ تیار نہ کرتا اور اتنے کم عرصے میں تیار نہ کرتا تو شاید ہم سے یہ کام نہیں ہوتا اور میں خان صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ نے ہمیں ایک بہت اچھے چیئرمین دیئے اور اس کی وجہ سے ہمارے لئے کام ہمارا آسان ہو گئے جب سے وہ تشریف لائے ہیں انہوں نے بھی رات دن نہیں دیکھا اور ماشاءاللہ اس پوزیشن میں تھے ہم کہ آج کے دن کیونکہ ہم نے اس علاقے کے اندر پتال ام پینل کیے ہیں وہ ہم نے اس وقت تقریباً چونسٹھ ہسپتال ہم نے ام پینل کیے ڈی جی خان اور ساہی وال ڈی جو ان میں جو پرائیوٹ ہسپتال ہیں اور اس کے اندر اس کے ساتھ ہم نے اس وجہ سے کہ جو یہ پرائیوٹ ہسپتال ایڈ گئی ہیں پندرہ سو بیڈز جو ہیں وہ انکریز کیے گئے ہیں اور یہ داد جو ہے یہ میرا خال ہے جو انشورنس کمپنی نے محنت کی کہ ام پینلنگ کی اور آج کے دن ہر وہ ہسپتال جو ام پینل ہے اس میں انشورنس کا ریپریزنٹیو بیٹھا ہے خان صاحب جب اناؤنس کر کے نکلیں گے جو بندہ اس آئی ڈی کارڈ کے ساتھ اس اسپتال میں جائے گا اس کو انڈور فسیلیٹی یہ میں کلیر کرنا چاہتی ہوں یہ داخلے کے بعد جتنی سہولت ہوگی جس میں ڈالیسز شامل ہے جس میں خدا نہ خاصتہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کا ٹریٹمنٹ ڈیلیوری سیزیرین سیکشنز آپریشنز سرجیکل آپریشنز یہ سب کچھ شامل ہے اس کے اندر اور سب سے بڑی یہ بات ہے جو آج سے پہلے کبھی کسی حکومت نے نہیں کیا تھا کینسر کا ٹریٹمنٹ کیمو تھیرپی اور ریڈییشن وغیرہ بھی اس کے اندر شامل ہیں اور میرا خالی یہ بہت بڑا ایک قدم اٹھایا گیا ہے انہوں نے سب کو پتا ہے کہ اس کا علاج کتنا مہکہ ہوتا ہے حکومت نے اپنے اوپر یہ زمواری اٹھائی ہے تو میں خاص طور پر سر ان دونوں ڈپارٹمنٹس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں انہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اور بہت ہماری مدد کی اور ہلپ کی سر دوسرا بہت اہم کام جو آج لئیہ میں ہوا ہے اور آپ کی این ویژن کے مطابق مجھے آپ کی پہلی تقریر یاد ہے جب آپ ٹرائم منسٹر بنے تھے اور آپ کی کنسرن جو تھی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف ترین گروپ کے قومی سامنی میں کہ علی زفر کی رپورٹ میں جہانگیر ترین کو کلین چٹ مل گئی ہے راجہ دیاس کا مزید کہنا ہے کہ نیوٹرل ایمپائر نے جہانگیر ترین کے حق میں فیصلہ دیا ہے پیرستر علی زفر کی رپورٹ جہانگیر ترین کے خلاف سازشیں کرنے والوں کے موں پر تمانچہ ہے رپورٹ کے بعد ایف آئیے کے پاس مزید تحقیقات کا کوئی جواز نہیں رہا رپورٹ حق میں آنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کرونا سے بچاؤ انسی او سی کا ہم فیصلہ ملک پھر میں کل سے انیس سال سے زائد عمر کے شہریوں کی ویکسینیشن کے لیے ریجسٹریشن شروع ہو جائے گی افاقی وزیر اسد عمر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ انسی او سی کے اجلاس میں انیس سال سے زائد عمر کے شہریوں کی ریجسٹریشن کا فیصلہ کیا گیا کل سے کرونا ویکسینیشن کے لیے پوری قوم کی ریجسٹریشن شروع ہو جائے گی اجلاس میں اب تک چاروں صوبوں میں ہونے والی ویکسینیشن اور ریجسٹریشن کے عمل کا بھی جائزہ لیا گیا پینے کے لیے پانی نہیں سڑکیں خستہ حال کتے کے کاٹے سے بچے مرنے کے واقعات چیئرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال نے سندھ حکومت پر کڑی تنقید کی ہے کہتے ہیں وفاق نے بھی پیپلز پارٹی کو سندھ میں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے بولے سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ بڑی قیمت چکا رہے ہیں اس چودہ سالوں میں ایک کترہ نیا پانی نہیں ہے کوئی سرکاری اسپتال میں ایڈیشن نہیں ہے ایک نئی روڈ نہیں ہے شہر میں کچرے کا کبھی مسئلہ نہیں تھا کچرہ شہر کچرہ کنڈی بن گیا کوئی ادارہ کوئی حکومت کوئی وفاقی حکومت کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایک ٹرانسپورٹ کی نئی بس نہیں ہے پندرہ سالوں میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس شہر میں ایک نئی نوکری نہیں ہے ایک ظالمانہ رواج ایک ظالمانہ کوٹا سسٹم سندھ میں رائج ہے اس کوٹا سسٹم پہ بھی عمل نہیں کر رہے ہیں درجنوں بچوں کو روزانہ ککتے کاٹنے اور ہر دوسرے دن جو وہ بچے مرتے ہیں ککتے کے کاٹنے سے ٹی ٹی آئی کی کمزور حکومت جو چل رہی ہے وہ چلی پیپلز پارٹی کی وجہ سے رہی ہے آج اگر پیپلز پارٹی چاہے تمام دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک گھنٹے کے اندر حکومت ختم ہو جائے گی تو چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت کو یہ پتہ ہے